پاکستان سعودی عرب کے تعلقات میں ایک بار پھر نیا موڑا گیا سعودی ولی اہد اپنے کیے پر شرمندہ عمران خان جنرل باجوا نے بڑے بڑے عرب بادشاہوں کی دوڑیں لگا دی پاکستان کے ساتھ گھڑے ہیں متحدہ عرب امارات اور بحریر نے بڑا اعلان کر دیا اسلام آباد ہی ہمارا آخری سہارا ہے بڑی غلطی ہو گئی عمران خان نے کمال حکمت عملی سے عربوں کے خوش ٹھکانے لگا دیئے بہرین کے فرما روا متحدہ عرب امارات کے شہزاد پاکستان پہنچنا شروع عمران خان کا ملنے سے انکار اماراتی شہزادی کی معذرت پاکستان کو منائے بغیر واپس نہ آنا شاہ سلمان نے تحقید کر دی ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اور ترکی مل کر اب کیا کرنے جا رہے ہیں ناظرین بالاخر عربوں نے عمران خان کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے عمران خان نے پاکستان کا سکہ منوالیا سعودی ولی اہد کی دی گئی ایک بھی دھمکی کام نہ آئی سعودی سفیروں اور سعودی وزیر خارجہ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے نہ کرز لیں گے اور نہ پاکستانیوں کو نکالیں گے بس ایک موقع دے دو شاہ سلمان نے اپنے تحادیوں کے ایک وفت کو پاکستان بھیج دیا پاکستان کے بغیر ہمارا تصور بھی ممکن نہیں اب عمران خان کو منائے بغیر واپس نہ آنا شاہ سلمان نے تلقین کر دی تیل کا خیز انکشافات سے بھرپور موضوع کا آغاز کرنے سے قبل آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ جن کا ٹھیک ہونا ناممکن نظر آ رہا تھا سعودی شاہی خاندان میں بھی پاکستان کو لے کر دو دھڑے بن گئے جس میں ایک شاہ سلمان کی سوچ کے مالک تھے جنہوں نے کسی بھی قیمت پر پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب کرنے سے انکار کرتے ہوئے سعودی ولی اہد اور اسرائیل کو بھی خبردار کر دیا تھا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں ناظرین اس کے بعد سعودی ولی اہد اور اس کے حامی شہزادوں نے بھی سخت پیغام دیتے ہوئے اپنے والد شاہ سلمان کی بھی بات ماننے سے انکار کر دیا لیکن ایسا کیا ہوا کہ شاہ سلمان کو ایک دم پاکستان کی یاد ست آنے لگی اور ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے خود کو پاکستان سے دور کر کے بہت بڑی گرلتی کر لی ہے اور اسی وجہ سے شاہ سلمان نے عمران خان کو منانے کے لیے یو اے ای کے ولی اہد اور بہرین کے فرما رواہ کو پاکستان بھیج دیا ولی اہد نے جلدی پر تیل کا کام تب کیا جب امراد کو بھی پاکستان سے قبل اس وقت قرض واپس لینے کا کہا جس نے پاکستان کو مزید غصہ دلایا سعودی عرب اور امراد کی جانب سے یہ سب ایسے وقت میں کیا گیا جب پاکستان بھی معاشی مشکلات سے دوچار ہے لیکن ولی اہد صرف اسرائیل کی جانب سے دیا گیا ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کو مکمل طور پر سائیڈ لائن لگانے کی کوشش میں تھے اب بالاخر سعودی ولی اہد اور امراد کے شہزادے نے عمران خان کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں اور شاہ سلمان کی کہی ہوئی بات کو تسلیم کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کا فیصلہ کیا اور یہ کس طرح ممکن ہوگا اس بارے میں آگے چل کر تفصیل سے بات کرتے ہیں ناظرین متحدہ عرب امراد کے ولی اہد محمد بن زید انہان نجی دورے پر پاکستان پہنچ گئے محمد بن زید انہان کے حمراہ پہرین کے فرماروہ حمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ بھی پاکستان کے نجی دورے پر پہنچے ہیں متحدہ عرب امراد کے ولی اہد محمد بن زید انہان اور بہرین کے فرماروہ حمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ پاکستان میں شکار کی غرص سے آئے ہیں ذرائع کا مطابق عرب رہنما پاکستان میں قیام کے دوران ولوچستان کے علاقوں میں تلور کا شکار کریں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ عرب رہنماوں کے دورہ پاکستان کے دوران سرکاری سطح پر کوئی ملاقات شیڈیول نہیں ہے واضح رہے کہ متحدہ عرب امراد کی طرف سے گزشتہ ایک ماسے زائد عرصے سے پاکستانیوں کے لیے ویزا پابندیاں آئے ہیں متحدہ عرب امراد کی جانب سے پاکستانیوں کے لیے ویزا پابندیوں کی وجہ کرونا کیسز بتایا جاتے ہیں ادھرما ہفتے ہی وزیر آزم عمران خان نے بہرین کے بادشاہ سے ٹیلیفونک گفتگو بھی کی تھی ناظرین مزید براہ متحدہ عرب امراد کے سفیر حمد عبید ابراہیم سلیم زعابی نے وزیر خارجہ شاہ فحمود قریشی سے ملاقات وزیر خارجہ نے دونوں طرف سے تواتر سے آلہ سطح کے دوروں کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ انہوں نے ہمیشہ دو طرفہ تعلقات کے گہرے اور مستحقن کرنے کے لیے محرک کردار ادا کیا دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر صحت کی صورتحال بہتر ہونے کے ساتھ ہی وہ یو اے ای کے ساتھ آلہ سطح رابطوں کو بڑھانے کی خواہ ہیں اس موقع پر یو اے ای کے سفیر نے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کام کرنے کا عظم کیا انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امراد کی حکومت باہمی احترام افہام و تفہیم اور مشترقہ مفادات کی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی خواہاں ہیں یاد رہے کہ دسمبر کے مہینے میں وفاقی حکومت نے بہرین کے بادشاہ شیخ حمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ اور ان کے خاندان کے دیگر پانچ افراد کو بین الاقوامی سطح پر محفوظ نایاب پرندے تلور کا شکار کے خصوصی اجازتنامے جاری کیا ان اجازتناموں کے جاری ہونے سے کچھ دن قبل دسمبر میں ہی متحدہ عرب امراد کے شاہی خاندان کے میں پھن چکا ہے جہاں سے نکلتا ناممکن ہے ایک جانب یمن جنگ ہے جس نے سعودی عرب معیشت کو اتنا نقصان دیا ہے کہ اگر وہی پیسہ سعودی عرب سرمایہ قاری کے لیے استعمال کرتا تو شاید برسوں تک اس سے فائدہ حاصل کرتا اور نہ ہی سعودی شہر نیوم میں اسرائیل کی سرمایہ قاری کی ضرورت بیش آتی سعودی ولی اہد نے راہیل شریف کی دور اندیشی سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے کافی حد تک یمن جنگ سے خود کو باہر نکال دیا لیکن جس طرح سے پاکستان سعودی عرب کی مدد کر رہا تھا وہ اب نہیں رہی دوسری جانب اسرائیل سے پینگے بڑھانے کے چکر میں محمد بن سلمان نے جو کچھ کیا اس میں بھی پاکستان کو بہت پیچھے کر دیا گیا اور یہاں تک کہ اس پر الٹا زور ڈالا گیا کہ پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرے اسی مد میں سعودی عرب نے کرز واپس لیا پاکستانی لیبر کو واپس بھیجنے کی دھمکی دی اور پاکستان کے ساتھ صفارتی تعلقات ختم کرنے کا کہا وزیراعظم پاکستان نے ان تمام تر دھمکیوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہوئے یہ واضح کر دیا کہ اب ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا جائے گا جس سے کسی بھی ملک کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ڈکٹیٹ کرنے کا موقع ملے گا ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بھی آپ کے اپنی ویڈیوز میں بتایا جب روام آہی ترکی اور آزربائیجان کے وزرہ خارجہ نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اس دورے میں انہوں نے پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور وزیراعظم پاکستان سے بھی ملاقات کی اس دورے کا مقصد جے تھا کہ ترکی اور پاکستان میں مزید تجارتی معاہدے ہوں اور دونوں مالک ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں سعودی عرب تو اس دورے کی وجہ سے بھی مرود اٹھ رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اب دوبارہ پاکستان کے طرف دیکھ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ پاکستان ترکی کے ساتھ ہاتھ ملائے اور ترکی کے ساتھ مل کر سعودی عرب کو مشکل میں ڈالیں کیونکہ سعودی عرب خود ہی پاکستان کے ساتھ ساری تلخیاں ختم کر لیں یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے بیکڈور ڈپلومیسی کا استعمال کرتے ہوئے یو اے ای کے ولی اہد اور بہرین کے فرماروہ کو پاکستان پھیجا ہے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا ہے اس حوالے سے پاکستان کے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز کشمیری نوجوانوں کو شہید کرنے اور املاک کو تباہ کرنے کے لیے ایسا گولہ بارود استعمال کر رہی ہیں جن میں مختلف کیمیائی مواد استعمال کیا جا رہے ہیں لیکن پھر بھی کشمیریوں نے اپنی آزادی کی جد و جہد چاری رکھی ہے خیال رہے کہ مقبوضہ جمعوں کشمیر کے مسلمان گزشتہ تحتر برس سے بھارت کے ظلم و جبر کے خلاف جد و جہد میں مصروف عمل ہیں تحریک آزادی کشمیر میں بے شمار شہدہ کا لہو شامل ہے خاتین نے اپنے شوہر اور بچے اس آزادی کی تحریک کے لیے قربان کر دیئے اقوام متحدہ کی اقراردادوں کے باوجود مقبوضہ جبوں کشمیر کے مسلمانوں کو ان کا حق خودعرادیت نہیں ملا جو ان کا حق ہے جس کو بھارت نے بھی تسلیم کیا ہے کشمیری عوام اس وقت مشکل ترین حالات سے گزر رہے ہیں ایک طرف کرفیو ہے اور دوسری طرف کرونا وبا کی تلفار لٹک رہی ہے کرفیو کے باعث لوگ گھروں میں محصور ہیں خوراک و ردبیات کی شدید قلت ہے اس کے باوجود کشمیری عوام کے ہنسلے پہلے سے بھی زیادہ بلند ہیں آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ